رمضان میں قرآن پر کتنے لوگوں کو بخشا جا سکتا ہے اصل میں رمضان ہو یا کوئی سا بھی مہینہ ہو یا قرآن پاک کسی بھی مہینے میں پڑھا گیا ہو ایک قرآن پاک کو آپ جتنے چاہے لوگوں کو بخش سکتے ہیں چاہے تو اس کا ثواب آپ تمام مسلمانوں کو بخش سکتے ہیں اور اپنے گھر کے تمام مرہومین کو بھی عیسالِ ثواب کر سکتے ہیں لوگ بخشنے سے مراد یہ سمجھ رہتے ہیں کہ کسی خاص فرد واحد کے لیے پڑھا گیا ہوتا ہے مثلا یہ کہ دادا کے لیے نانا کے لیے یا کسی اور مرہوم کے لیے تو جو اس کے نام کا ہوتا وہ اسی کی طرف بس منصوب ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کا حیثالِ ثواب نہیں ہوگا جبکہ یہ غلط ہے اسی طرح رمضان کے اندر جو قرآن پاک ہے اس کے اندر بھی لوگوں کے غلط فہمی ہوتی ہے کہ رمضان کا قرآن پاک کس کو بخشا جائے گا یا کسی کے لیے نہیں ہوتا ہمارے لیے ہوتا ہے یا اس کا حیثالِ ثواب نہیں ہو سکتا یہ تمام باتیں جو ہے نا عوام کے اندر بلکل غلط ہے ہر مہینے ہر گھنٹے ہر لمحہ جو بھی آپ عبادت کریں ان سب کا حیثالِ ثواب ہو سکتا ہے اور اسی طرح رمضان پاک میں جو قرآن پاک پڑھیں گے اگرچہ آپ نے کسی کی نیت نہیں بھی کی لیکن جب آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا مکمل یا جتنے پارے پڑھ لیے ایک یا دو یہ جتنی صورتیں ان سب کا حیثالِ ثواب جو ہے تمام امت کے لئے حیثالِ ثواب کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے تو اسی طرح جو ہے نا سب کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے حضور علیہ السلام سے لے کر سب کی روحوں کو اس کا ثواب جو ہے نا بخشنا چاہیے چاہیے قرآن پاک رمضان کا ہو یا غیر رمضان کو جتنا پڑھیں گے اس کا ثواب بھی حیثالِ ثواب کیا جا سکتا ہے تو یہ کوئی رمضان میں قید نہیں ہے کہ اس کو کسی کو نہیں بخشیں گے اپنے مرہوم کے لئے پڑھائے تو لوگوں کو نئی حیثالِ ثواب کر سکتا ہے اپنے لئے پڑھنے کے باوجود بھی دوسرے مسلمانوں کو تمام امت کے مسلمانوں کو حیثالِ ثواب رمضان کو قرآن کیا جا سکتا ہے میران پاک روزhasطاریا سگز张agon nerd لکھ کرو سکوراز کرو پتھر دے حسن λالے پورانبار بنایا موسیقی